السلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کرنسی کو کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں انگلیش ورڈ میں دوستو مائیکروس آف ایکسل میں ایسا کوئی اپشن نہیں ہے جس کے تھروں میں یہ جو ٹوٹل اماؤنٹ آیا ہے اس کو انگلیش ورڈ میں ڈسپلی کروا سکتے ہیں آپ نے کئی انوائسز وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں انگلیش جو اماؤنٹ ہوتا ہے کرنسی کا وہ انگلیش ورڈ میں لکھا ہوتا ہے تو آپ اس کو کس طرح ایکسل میں لکھ سکتے ہیں آج ہم یہ جانے گے آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ سب سے پہلے ایک آپ کو ویب سائٹ پر وزٹ کرنا پڑے گا مائیکروس آف کی آپ گوگل پر آئے کنورٹ کرنسی انٹو ورڈ ٹائپ کر دے تو آپ کے پاس ایک لنک آ جائے گا جو کہ مائیکروس آفٹ کا ہے تو اس مائیکروس آفٹ کی ویب سائٹ کا لنک ہے اس پر آپ کلک کر دیجئے تو آپ کے پاس یہ ویب سائٹ آپن ہو جائے گی مائیکروس آفٹ کی اور اس میں آپ کو ایک کوڈنگ دیوئی ہے اس کوڈنگ کو آپ نے ایڈ کروانا ہوگا مائیکروس آفٹ ایکسل میں اور جس کے جو آپ کنورٹ کر سکے گے کوئی بھی کرنسی کو انگلیش ورڈ میں تو آئیے دیکھتے اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے اس میں یہ بتایا بھی گیا کہ اس کو کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے اس کے لیے شورٹ کٹ کیز ہے آلٹ ایف الیون موڈل میں جانے کے لیے ویجول بیسک ایڈیٹر میں جانے کے لیے آلٹ ایف الیون آپ کی پریس کرے گے اور پھر اس میں انسٹ پر موڈل پر جانا ہوگا آئیے دیکھتے اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے جیسے ہی آپ ایکسل پر آئے گے یہاں آپ پریس کر دیجئے آپ یہاں پریس کر دیجئے آلٹ ایف الیون جیسے ہی میں آلٹ ایف الیون پریس کرتا ہوں کی بورڈ سے تو آپ دیکھیں گے کہ ویجول بیسک کا ایڈیٹر آ گیا ہے یہاں آپ نے انسٹ پر آنا ہے اور انسٹ پر آپ کو ملے گا موڈل موڈل پر کلک کر دیجئے یہ کوڈ آ چکا ہے یہاں آپ نے کوڈ پیسٹ کرنا ہے موڈل آپ کے پاس آ گیا ہے یہاں آپ کوڈ پیسٹ کر دیجئے اس وقت میں یہ جو کوڈ ہے اس کو کوپی کر لیتا ہوں یہ یہاں تک کوڈ ہے اینڈ فنکشن تک اور اس کو میں کوپی کر لیتا جیسے ہی میں ایکسل میں آیا اور ایکسل میں جو ویجوال بیسک ایڈیٹر تھا اس پر آ کر آپ یہاں پیسٹ کر دیجئے جیسے ہی میں اس کو پیسٹ کرو گا اور اس کو سیف کروا دو گا یس کر دیا اور میں نے اس کو سیف کروا دیا اب میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اب اس صرف ہوگا کیا آپ اس وقت میں اس پر آ جاتا ہوں دوبارہ کورڈنگ پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں جو فنکشن یوز کرنا ہے ہمیں جو بھی نمیرک کرنسی کو انگلیش ورڈ میں کنورٹ کرنے کے لئے تو یہاں میں نے یہاں آپ دیکھیں کہ فنکشن ہے سپیل نمبر اس کو آپ نے ٹائپ کرنا ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں ایکسل میں کیس طرح کیا جاتا ہے ایکسل کا یہ سیل ہے جس کو میں نے مرچ کیا ہوا ہے اور اس سیل میں مجھے انگلیش ورڈ لانا ہے اس کرنسی کا تو جیسے ہی میں کوئی بھی فنکشن کو یوز کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے ایز ایکل ٹو پریس کرنا پڑتا ہے اور یہاں ٹائپ کر دیجئے سپیل نمبر جیسے ہی میں نے ایس پی لکھا سپیل نمبر آ گیا ٹیپ کی پریس کر دے اور یہاں آپ نے بتانا ہوگا اس جل کا ریفنس مجھے یہ جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کا جو ہے وہ انگلیش ورڈ چاہیے تو میں نے صرف اس کو سیلیک کر لیا اور جیسے ہی میں بریکٹ کو کلوز کرا کر انٹر کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ 655,000 ڈالر اور نو سینٹ تو آپ کے پاس جو کرنسی تھی اس کو انگلیش ورڈ میں آ گئی تو اس طریقے سے آپ جو بھی کرنسی ہے اس کو انگلیش ورڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو 655,000 ڈالر اور نو سینٹ only اب یہاں ڈالر آ رہا ہے اگر ہمیں یہاں روپیس چاہیے تو اس کے لئے ہم کیا کریں کیونکہ ہماری جو ہے وہ کرنسی ہے وہ روپیس پر ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس آسان آپشن یہ ہے کہ آپ جو بھی ایکسل میں میں دوبارہ آ جاتا ہوں alt f11 پریس کر کر اس ایڈیٹر پر تو یہاں ہم نے ایک موڈل انسٹ کیا تھا یہ موڈل نمبر 1 دیا وہاں اس پر ڈبل کلک کر دیجئے اور یہاں سرچ کروا دیجئے find and replace replace پر کلک کر دیجئے جیسی میں نے replace پر کلک کیا تو ہم نے find what کیا کرانا ہے تو آپ یہاں جب currency میں دیکھے گئے تو یہاں کیا آ رہا ہے dollars اور cents dollars کی جگہ ہمیں روپیس لانا ہے اور cents کی جگہ پیسہ تو dollars کو سب سے پہلے کر لیجئے تو میں نے یہاں dollars لکھا اور اس کو replace مجھے کروانا ہے روپیس سے اور replace all پر کلک کر دوگا تو جتنے بھی ڈولر ہوگے وہ روپیس میں آ جائے گے اسی طریقے سے مجھے کیا سرچ کروانا ہے cents آپ ایک بار صحیح سے دیکھ لیجئے کہ یہاں option ہے cents کا اور پھر یہاں cents کی جگہ ہمیں کیا چاہیے پیسہ اور replace all پر کلک کر دے گے تو یہ convert ہو جائے گا یہ replace ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو save کروانا ہے اور yes کر دیجئے ہم میں اس کو close کر دیتا ہوں اور close کر دیا اس کو میں نے اور اس کو میں مجھے کیا ہے refresh کروانا ہے جیسے ہی میں refresh کروانا ہوں گا آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی میں نے اس کو F2 پریس کر کر انٹر کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں 655,000 روپیس اور 9 پیسہ تو اب یہ کیا ہے for example میں ادھر لکھ دیتا ہوں 5,000 آپ دیکھیں 5,000 روپیس اور 9 پیسہ تو اس طریقے سے آپ اس کو convert کروا سکتے ہیں تو اگر یہاں 5,000 اور کچھ پیسے بھی ہو گئے کیونکہ کرنسی ہوتی ہے اس میں پیسہ بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا 5,000 روپیس اور 50 پیسہ تو اس طریقے سے کرنسی کو آپ جو ہے وہ انگلیش ورڈ میں convert کر سکتے ہیں بہ آسانی excel میں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ